اللہو 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 سرکار سید الشہدہ کی شہادت سے ایک ہزار سال پہلے سیکرولا فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام بن چکی ہے خدا جانتا ہے کائنات کے تمام مسائل کو فرشتے بغیر خدا کی مرضی کے نہیں آ سکتے فرشتے آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور زمین کربلا پر سرکار سید الشہدہ کی خدمت میں بھی فرشتے آئے عجیب بات ہے بارش برسانے والا آئے سمجھ میں آ جائے کاندوں پر بیٹھ کر آمال لکھنے والا آئے سمجھ میں آ جائے ارے سانس گھوٹنے والا آئے وہ سمجھ میں آ جائے در حسین پر آئے سمجھ میں نہیں آئے عجیب مسلمان کا میار ہے سب سمجھ میں آتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے چار ہزار فرشتے زمین کربلا پر حالت غم اور حالت گریہ میں رہتے ہیں چار ہزار فرشتے اس کے علاوہ تمام فرشتے آتے اور جاتے وہ الگ ہیں پروردگاہ خود فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ کربلا جائیں کربلا میں سرکار سید و شہدہ اور پھر مولای کائنات علیہب نے ابھی طالب علیہ السلام کی آمد کربلا میں سفین پہ جاتے ہوئے امام رکے نینوہ کے علاقے میں نینوہ کیا ہے کربلا کے ناموں میں ایک نام نینوہ ہے نینوہ اصلاً کربلا کا خاص علاقہ نہیں ہے بلکہ ایک سمجھ تہذیبی اعتبار سے یہ موسل اور دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ جس کا ایک حصہ کوفے سے جا کے لگتا ہے اور کوفے سے لگنے کی بنیاد پہ اسے کربلا کا حصہ بھی کہا گیا نینوہ برحال سرکار اب تشریف فرما ہوئے نینوہ کے اندر تو تاریخ بتاتی کہ امام علیہ السلام نے بار بار سواری سے اترے پھر قیام کیا پھر اترے پھر قیام کیا اور آپ نے ایک ایک مقام کو رو رو کا یاد کیا کہ یہ تمام زمین وہ ہے جہاں ہمارے گھر کے افراد پیاسے زبا کیا جائیں گے بعض کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام زمین کربلا پر آج تو شاید ہم تلاش کریں تو کربلا کی جو اطراف کی زیارات ہیں ان میں شاید کربلا سے باہر کہیں آپ کو مقام ملے گا مولای کائنات کا لیکن پرانی کتابوں کے اعتبار سے کربلا میں بھی ایک مقام امیر المومنی تھا کربلا میں کتنے آئیمہ کے مقامات ہیں اللہ اکبر سارے انبیاء کے مقام عبدی بن سکتے اگر بتانے والا موجود ہو آئیمہ میں جتنے امام کربلا میں پہنچے یعنی کہ پانچویں امام کے بعد چھٹے امام چھٹے امام کے نام کا مقام موجود چھٹے امام کے بعد ساتویں مقام ساتویں امام ساتویں امام کربلا میں سب سے زیادہ رہے دو سال رہے مقام موجود آٹھویں امام کے مقام موجود نوے امام دسوے امام گیاروے امام نہیں سب کربلاہ علیہ کے اور امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کربلاہ میں موجود مطلب مولاہ کائنات کی آمد کربلاہ مولاہ میں نینوہ کے علاقے میں خاص امام تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور ایک لحظے کے لئے آپ کی آنکھ جھپ کی کیا نین آگئی آپ کو اور آپ نے حالت خواب میں کربلاہ کا منظر دیکھا آپ کی آنکھ کھلی روئے چلے جاتے ہیں مولا امیر الممنی اور فرما تھے سبرن یا عبا عبداللہ آپ نے اس خواب میں اپنے بیٹے مولا حسین کو خون کی حالت میں دیکھا تھا سر سے پاؤں تک زخمی دیکھا تھا زمینی کربلاہ کے مسائد سبرنہا شکریہ امیر الممنی